تفسیر زیاء القرآن جلد نمبر پانچ انتیسوں پارہ سورة المرسلات مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے سورة مرسلات آیت نمبر ایک والمرسلات عرفہ ان ہواوں کی قسم جو پی در پی بھیجی جاتی ہیں سورة مرسلات آیت نمبر ایک کی تفسیر صدر الحفاظل حضرت مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رقم تراز ہیں ان آیتوں میں جو قسم مذکور ہیں وہ پانچ صفات ہیں جن کے موصوفات ظاہر میں مذکور نہیں اسی لئے مفسرین نے ان کی تفسیر میں بہت وجو ذکر کیے ہیں بعض نے یہ پانچوں صفتیں ہواوں کی قرار دی ہیں ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے بعض نے ملائکہ کی بعض نے آیات قرآنی کی بعض نے نفوس کاملہ کی جو استقمال کے لیے عبدان کی طرف بھیجے جاتے ہیں پھر وہ ریاضتوں کے جھونکوں سے ماں سوائے حق کو اڑا دیتے ہیں پھر تمام آزا میں اس کا اثر پھیلاتے ہیں پھر حق بزاد اور باطل فی نفسی میں فرق کرتے ہیں اور ذاتِ الٰہی کے سوا ہر شئے کو بالک دیکھتے ہیں پھر ذکر کا القاہ کرتے ہیں اس طرح کے دلوں میں اور زبانوں پر اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہوتا ہے اور ایک وجہ یہ ذکر کی ہے کہ پہلی تین صفتوں سے ہوایں مراد ہیں اور باقی دو سے فرشتے اس تقدیر پر معنی یہ ہے کہ قسم ان ہواوں کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں پھر زور سے جھونکے دیتی ہیں ان سے مراد عذاب کی ہوائیں ہیں اور ناشرات سے مراد وہ رحمت کی ہوائیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں اس کے بعد جو صفتیں مذکور ہیں وہ قولِ اخیر پر جماعتِ ملائکہ کی ہیں ابنِ کثیر نے کہا ہے کہ فارقات اور ملکیات سے جماعتِ ملائکہ مراد ہونے پر اجماع ہے سورہ مرسلات آیت نمبر دو فَلْعَاسْفَاتِ عَصْفَا ترجمہ پھر ان کی قسم جو تند و تیز ہیں سورہ مرسلات آیت نمبر تین وَالْنَّا شِرَاتِ نَشْرَو ترجمہ اور ان کی قسم جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں سورہ مرسلات آیت نمبر چار فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَو ترجمہ پھر ان کی جو بادلوں کو پارا پارا کرنے والی ہیں سورہ مرسلات آیت نمبر پانچ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَو ترجمہ پھر ان کی قسم جو دلوں میں ذکر کا الکا کرنے والی ہیں سورہ مرسلات آیت نمبر چھے عُذْرَنْ اَوْنُذْرَو ترجمہ حجت تمام کرنے کے لیے یا درانے کے لیے سورہ مرسلات آیت نمبر ساتھ اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِع ترجمہ بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی سورہ مرسلات آیت نمبر آٹھ فَإِذَنْ نُجُومُ تُمِسَتْ ترجمہ پس اس وقت جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے سورہ مرسلات آیت نمبر نو وَإِذَا السَّمَا اُفُورِجَتْ ترجمہ اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے سورہ مرسلات آیت نمبر آٹھ اور نو کی تفسیر جب قیامت برپا ہوگی تو کائنات کا سارا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا انگنت ستارے جو روشن چراغوں کی طرح چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں سب بے نور ہو جائیں گے یہ آسمان کی نیلگوں چھت جس میں ہزار ہا سال گزرنے کے باوجود بوسیدگی اور کوہنگی کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی اس میں شگاف اور درادیں پڑ جائیں گی اور یہ فلک بوس پہاڑ جن کے پتھر ازہد سخت ہیں غبار بن کر یوں اڑ جائیں گے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا مختلف اوقات میں اور مختلف امتوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول اپنی امتوں پر گواہی دینے کے لیے وقت مکررہ پر اکٹھے ہو جائیں گے اس ہوش ربا منظر کے ذکر سے مقصد ان لوگوں کو اس دن سے ڈرانا ہے جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے اپنی زندگی کے قیمتی لمحوں کو برباد کر رہے ہیں اور جب پہاڑ خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو وقت مکررہ پر اکٹھا کیا جائے گا سورہ مرسلات آیت نمبر بارہ لِعَيِّ يَوْمِنْ اُجِّلَتْ ترجمہ تمہیں علم ہے کس دن کے لیے یہ ملتوی کیا گیا ہے سورہ مرسلات آیت نمبر تیرہ لِعَيِّ يَوْمِ الْفَسْلِ ترجمہ فیصلے کے دن کے لیے سورہ مرسلات آیت نمبر بارہ اور تیرہ کی تفسیر یہ مذکورہ بالا واقعات کب روح پذیر ہوں گے ان کے لیے کونسی تاریخ اور کونسا دن مکرر کیا گیا ہے بتا دیا کہ ان کے لیے یوم الفصل کی تاریخ مکرر ہے اے سننے والے تم یوم الفصل کی حقیقت کو کیوں کر سمجھ سکتے ہو یہ وہ دن ہوگا جب تمام مقدمات تمام تنازعات اور سارے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے گا سورہ مرسلات آیت نمبر چودہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَسْلِ ترجمہ اے مخاطب تجھے کیا علم کے فیصلے کا دن کیسا ہے سورہ مرسلات آیت نمبر پندرہ وَإِلُوِينَ يَوْمَئِذِلِّ لِلْمُكَذِّبِينَ ترجمہ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے سورہ مرسلات آیت نمبر پندرہ کی تفسیر اس روز بڑی تباہی اور ہلاکت کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کی لائی ہوئی کتاب کی تقزیب کرتے ہیں جو وقوع قیامت کا انکار کرتے ہیں اور اسے ناممکن یقین کرتے ہیں مندرجہ بالہ آیات میں مشکل الفاظ کی تشریح یہ ہے تومی ست اس کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ ستاروں کا وجود بھی مٹ جائے گا یا یہ کہ ان کی روشنی مٹ جائے گی یہ بے نور ہو جائیں گے ان نصف کسی چیز کو یوں ریزہ ریزہ کر دینا کہ ہوائیں اس کے اجزاء کو اڑا کر لے جائیں فوری جت کسی چیز کا پھٹ جانا اس میں درادیں اور شگاف پڑ جانا ویلن یہ مزدر ہے اور اس کا معنی ہے تباہی اور ہلاکت نازل ہو گئی سورہ مرسلات آیت نمبر سولہ علم نوھلک الاولین ترجمہ کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا جو ان سے پہلے تھے سورہ مرسلات آیت نمبر سولہ کی تفسیر اہل مکہ جو بڑی شدت سے وقوع قیامت کا انکار کیا کرتے تھے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے سے پہلے گزری ہوئی قوموں کے انجام پر غور کریں اور اس کی وجہ تلاش کریں تو انہیں قیامت پر ایمان لانے میں کوئی دکت نہ ہوگی آد، سمود، قوم نوح، قوم فرعون ان سب کے انجام پر غور کریں آد، سمود، قوم نوح، قوم فرعون جسمانی قوت و زور میں کسی سے کم نہ تھی دولت و سروت کے بھی ان کے پاس امبار لگے تھے ان کے پاس لشکر جرار تھے ان کے سپاہی تجربہ کار اور جنگ جو تھے ان کے پاس ماہرینیں، حرب، جرنیلوں کی بھی کمی نہ تھی اپنے زمانے کے میعار کے مطابق وہ علوم و فنون میں بھی کسی قوم سے پیچھے نہ تھے ان کی کاروباری مہارت بھی لا جواب تھی اگر ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے تو ان قوموں کو مدت دراز تک عزت و اقبال سے زندگی بسر کرنی چاہیے تھی ان کے اقتدار کا نقارہ دیر تک بجتا رہتا لیکن اے اہل مکہ تم یہ جانتے ہو کہ انہیں آنن فانن تباہ کر دیا گیا اس کی وجہ اس کے بغیر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے اعمال بڑے کبیح، ان کی حرکتیں بڑی زلیل اور ان کے اخلاق بہت بگڑے ہوئے تھے جھوٹ، بدہدی، کم تولنا، کم ناپنا، کمزور لوگوں پر ظلم و تشدد ان کا وطیرہ بن گیا تھا وہ عیش و عشرت میں بڑی دریا دلی سے اپنی دولت کو لٹاتے اور معصوم عصمتوں کو بڑی بے دردی سے لوٹتے گمراہی اور برائی میں بغیر کسی ججگ کے یوں مگن ہونے کا سبب ہی یہی تھا کہ انہیں اپنے محاسبے کا کوئی اندیشہ نہ تھا اگر انہیں یہ خیال ہوتا کہ ایک روز انہیں ضرور اپنے رب کے روبرو پیش ہو کر حساب دینا ہے تو وہ یوں فسک و فجور میں غرق نہ ہو جاتے روز حساب سے بے فکر ہو کر وہ فسک و فجور کی دلدل میں دھستے چلے گئے یہاں تک کہ ان کی بدعامالیوں کے طبعی نتائج اس دنیا میں ہی ظاہر ہو گئے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا اے اہل مکہ اگر تم بھی اسی قسم کے ہولناک انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو تو بے شک اس روش کو مت چھوڑو اور اگر تم اپنے آپ کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتے تو روز قیامت پر ایمان لاؤ صرف محاسبے کے ڈر سے ہی تمہارے بگڑے ہوئے دماغ درست ہو سکتے ہیں سورہ مرسلات آیت نمبر سترہ فم نتبعوہم الآخرین ترجمہ پھر ہم ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیں گے بعد میں آنے والوں کو سورہ مرسلات آیت نمبر اٹھارہ قَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ترجمہ گناہگاروں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں سورہ مرسلات آیت نمبر انیس وَإِلُونَ يَوْمَئِذِلِّلِّلْمُكَذِّبِينَ ترجمہ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے سورہ مرسلات آیت نمبر بیس أَلَمْ نَخْلُكُم مِمَّا إِمَّهِينَ ترجمہ کیا ہم نے تمہیں حکیر پانی سے پیدا نہیں فرمایا سورہ مرسلات آیت نمبر اکیس فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينَ ترجمہ پھر ہم نے رکھ دیا اسے ایک محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں سورہ مرسلات آیت نمبر بیس اور اکیس کی تفسیر اپنی قدرت و حکمت کے ان شہکار کرشموں کا ذکر کر کے وقوع قیامت کے امکان کی طرف انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے فِي قَرَارٍ مَّكِينَ ان کے کلمات غور طلب ہیں رحم مادر میں جب نطفہ قرار پکڑتا ہے تو اس کی حفاظت کے کتنے مکمل اور مضبوط انتظامات کیے جاتے ہیں کہ وہ باعرام تغیرات کے نازک ترین مرحلوں سے بخیر و خوبی گزرتا رہتا ہے خارجی عوامل اس کی نشو نما میں آسانی سے دخل انداز نہیں ہو سکتے ماں اپنے گھر کے کامکاج میں مصروف رہتی ہے بدنی مشکت کے کام بھی وہ کیا کرتی ہے لیکن کسی غیر معمولی حادثے کے سوا حمل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اسے خوراک بھی پہنچتی رہتی ہے اسے حرکت کرنے میں بھی کوئی دکت نہیں ہوتی ان امور پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین آ جاتا ہے اور ماننا پڑتا ہے کہ جو خالق حکیم اور قادر مطلق یہ عجوبہ دکھا سکتا ہے اس کے لئے قیامت کا برفہ کرنا کتعان مشکل نہیں سورہ مرسلات آیت نمبر بائیس ترجمہ ایک معین مدت تک سورہ مرسلات آیت نمبر بائیس کی تفسیر اس خلوت قدے میں اس کے رہنے کی صحیح مدت جاننے کے لئے ابھی سائنس نے بھی کوئی آلہ ایجاد نہیں کیا سورہ مرسلات آیت نمبر بائیس فقدرنا فنعم القادرون ترجمہ پھر ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا پس ہم کتنے بہتر اندازہ ٹھہرانے والے ہیں سورہ مرسلات آیت نمبر بائیس کی تفسیر یعنی ہم نے اس کے بارے میں تمام امور کا اندازہ کر لیا ہے اور ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سادر کر دیا ہے ساتھ ہی فرما دیا کہ ہم سے بہتر صحیح اور حکیمانہ اندازہ کون لگا سکتا ہے حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا حضور سچے ہیں اور آپ کی تصدیق کی گئی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ چالیس دن تک وہ اپنی ماں کے شکم میں نطفے کی صورت میں ہوتا ہے پھر اتنی مدت وہ لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے پھر اتنی مدت وہ گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ چار باتوں کے ساتھ ایک فرشتے کو مبوض کرتے ہیں اس وقت اس کا عمل اس کی موت کا دن اس کا رزق اور یہ بات کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت لکھ دی جاتی ہے پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے سورہ مرسلات آیت نمبر چوبیس وَإِلُونَ يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ ترجمہ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے سورہ مرسلات آیت نمبر چوبیس کی تفسیر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس شہکار کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے نبی کی تقزیب کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن تباہی و بربادی کے سوا اور کیا ہوگا سورہ مرسلات آیت نمبر پچیس اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَ ترجمہ ہماری قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالگہ کا مشاہدہ کرو دیکھو کہ زمین کو ہم نے اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ ہر قسم کی زندہ اور مردہ مخلوق اس کے دامن میں سمائی ہوئی ہے ہر قسم کے جانداروں کے لیے ان کے مزاج کے مطابق رزق کا احتمام یہی سے ہوتا ہے گوشت کھوروں کے لیے گوشت سبزی کھوروں کے لیے ترہ ترہ کے چارے سبزیاں ترکاریاں دھڑا دھڑ پیدا ہو رہی ہیں اگر انسان کی اپنی بے تدبیری ہرس و لالچ اور کتاہیاں آڑے نہ آئیں تو کسی کو خوراک کی قلت کی شکایت نہ رہے کچھے پکے مکانات شاندار محلات اور سنگین کلاؤں کی تعمیر کے لیے جس قسم کے سامان کی ضرورت ہو وہ بہ آسانی دستیاب ہو سکتا ہے جب یہاں سے اپنی زندگی کے مکررہ دن پورے کر کے کوئی چیز رخصت ہوتی ہے تو وہی زمین جو اس کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے تھی اپنا سینہ چیر کر اسے اپنے اندر چھپا لیتی ہے سورہ مرسلات آیت نمبر ستائیس وَجَعِلْنَا فِيهَا رَبَاسِ شَامِ خَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمَّا وَأَسْقَيْنَاكُمَّا أَنْفُرَاتَا ترجمہ اور ہم نے ہی بنا دیئے اس میں خوب جمع ہوئے اونچے اونچے پہاڑ اور ہم نے ہی تمہیں میٹھا پانی پلایا سورہ مرسلات آیت نمبر ستائیس کی تفسیر ہماری حکمت کا مزید نظارہ کرنا چاہو تو ان فلک بوس پہاڑوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو ان کے شکموں میں قیمتی مادنیات کے امبار لگے ہیں کہیں نمک ہے کہیں کوئلہ کہیں تامبہ ہے کہیں چاندی کہیں سونا ہے اور کہیں فولاد ان کی برف سے صدہ سفید رہنے والی چوٹیاں تمہارے لیے میٹھے اور تھنڈے پانی کی بہم رسانی کے مرکز ہیں چشمیں ابل رہے ہیں ندیاں بے رہی ہیں اور دریاں رماں دواں ہیں پھر ان کے دامن میں دیو قامت درخت اگتے ہیں جو مکان بنانے کے کام آتے ہیں ان میں انگنت جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جو تمہارے امراض کے لیے اکسیر کا حکم رکھتی ہیں اس کے علاوہ ملکوں کی قدرتی حد بندی موسموں کے تغیر میں ان کا غیر معمولی دخل بارشوں میں ان کا حصہ کس کس فائدے کو تم گن سکتے ہو پھر ہماری رحمت کا یہ پہلو بھی تمہاری نگاہوں سے اوجل نہ رہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی پانی ابل رہا ہے دامن کوہ میں بھی ندیاں بہ رہی ہیں ہم بار میدانوں میں بھی دریاں خرامہ خرامہ رواں ہیں اور جہاں یہ نہیں وہاں کمیں کھود کر ٹیوب ویل نصب کر کے تم پانی کے زیر زمین زخائر سے سیراب ہو سکتے ہو سورہ مرسلات آیت نمبر اٹھائیس ویلون یوم ایدل للمکذیبین ترجمہ تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لئے سورہ مرسلات آیت نمبر اٹھائیس کی تفسیر اگر ان کھلی دلیلوں کے باوجود تم قیامت پر ایمان نہ لاؤ تو پھر اس روز تم پر جتنی تباہی نازل ہو اس کے تم خود ذمہ دار ہو اور اس کے مستحق ہو کفاتاً جس میں کوئی چیز لپیٹ لی جائے سمیٹ لی جائے اسے کفات کہتے ہیں شامخات اونچے بلند فراتاً میٹھا پانی سورہ مرسلات آیت نمبر انتیس انہیں حکم ملے گا چلو اس آگ کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے سورہ مرسلات آیت نمبر انتیس کی تفسیر جب قیامت برپا ہوگی اور ضرور ہوگی کیونکہ مذکورہ بالا دلائل کے بعد کسی صاحبِ عقلِ سلیم کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی اس وقت منکرینِ قیامت کو حکم ملے گا چلو تشریف لے چلو اس جہنم کی طرف جس کا تم انکار کیا کرتے تھے چلو اس سائے کی طرف جس کی تین شاخیں بلند ہو رہی ہیں ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ سایہ تھنڈا سایہ نہیں جس کے نیچے آگ کی تپش سے نجات مل جائے بظاہر تو یہ سایہ معلوم ہوتا ہے حقیقت میں یہ دوزخ سے اٹھتا ہوا دھوان ہے اگر کوئی بھاگ کر اس کے تلے پناہ لینا چاہے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ اس کی کوئی چھاؤ نہیں اس کے نیچے کھڑے ہونے سے کوئی تھنڈک محسوس نہیں ہوتی تنور سے اٹھتے ہوئے دھوئے کو آپ دیکھیں تو پہلے وہ ایک بگولے کی طرح اٹھتا ہے جب وہ فضاء میں بلند ہوتا ہے تو اس کی کئی شاخیں الگ الگ بننے لگتی ہیں دوزخ سے جو دھوان اٹھے گا اس کی تین شاخیں ہوں گی سورہ مرسلات آیت نمبر تیس ترجمہ چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے سورہ مرسلات آیت نمبر تیس لا ولیل ولا یغنی من اللہب ترجمہ نہ وہ سایہ دار ہے اور نہ وہ بچاتا ہے آگ کی لپٹ سے سورہ مرسلات آیت نمبر بتیس انہا ترمی بشاررن کل قصر ترجمہ وہ جہنم پھینک رہی ہوگی بڑے بڑے انگارے جیسے محل سورہ مرسلات آیت نمبر تیس کَأَنَّهُ جِمَالَتُن سُفْرَ ترجمہ گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں سورہ مرسلات آیت نمبر بتیس اور تیمتیس کی تفسیر یہاں آتش جہنم کی ہالناکی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی آگ سے جو شرارے اٹھیں گے وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے کوئی شاہی محل ہو بکھنگم پیلس جیسے حجم کے تو اس کے شرارے اور چنگاریاں ہوں گی اور ان کی رنگت زرد ہوگی دیکھنے سے یوں پتا چلے گا جیسے زرد رنگ کے اونٹوں کی کتار جنگل میں پھیل گئی ہو پہلے ان کے حجم کا ذکر کیا اب ان کی ڈراؤنی رنگت کی کیفیت بیان کی باز نے سفر کا مانا سیاہ بھی کیا ہے سورہ مرسلات آیت نمبر چونتیس وَإِلُوا يَوْمَئِذِلْ لِلْمُكَذِّبِينَ ترجمہ تباہی ہوگی اس دن چھٹلانے والوں کے لئے سورہ مرسلات آیت نمبر چونتیس کی تفسیر جنہوں نے اتنے خوفناک دن اور ایسے دردناک عذاب کو دنیا میں تسلیم نہ کیا بلکہ اس کا انکار کرتے رہے اس کا مزاک اڑاتے رہے وہ خود ہی بتائیں کہ قیامت کے روز ان کے مقدر میں تباہی رسوائی اور ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے سورہ مرسلات آیت نمبر پینتیس ہادا یوم لا ینتقون ترجمہ یہ وہ دن ہوگا جس میں نہ وہ بول سکیں گے سورہ مرسلات آیت نمبر چھتیس وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ترجمہ اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ وہ کچھ عذر پیش کریں سورہ مرسلات آیت نمبر پینتیس اور چھتیس کی تفسیر اس روز ان منکرین کا کیا حال ہوگا فرمایا خوف کہ مارے زبان گنگی ہو جائے گی قوتِ گویائی سلب ہو جائے گی ہر وقت کینچی کی طرح تیز چلنے والی زبان ایک لفظ بھی نہ بول سکے گی دنیا میں بہانہ سازی کے فن میں وہ یدے طولہ رکھتے تھے جب کہیں پھس جاتے کوئی نہ کوئی ایسا عذر تراشتے کہ ان کی گلو خلاصی ہو جاتی ان کو اپنی اس قابلیت پر بڑا ناز تھا اور اسی چیز نے انہیں بدکاریوں پر دلیر کر دیا تھا دنیا میں تو بے شک ان کی یہ مہارت مسلم تھی لیکن قیامت کے دن ان کے لبوں کو سی دیا جائے گا اور انہیں کسی قسم کا عذر بہانہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سورہ مرسلات آیت نمبر سینتیس وَيْلُوِي يَوْمَ اِذِلِّ لِلْمُكَذِّبِينَ ترجمہ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے سورہ مرسلات آیت نمبر سینٹیس کی تفسیر جب وہ اس طرح پھسے ہوں گے تو ان کی تباہی اور بربادی میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے سورہ مرسلات آیت نمبر اٹیس ہادا یوم الفصل جمعناکم والاولین ترجمہ اے کافروں یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تمہیں اور اغلوں کو جمع کر دیا ہے سورہ مرسلات آیت نمبر اٹیس کی تفسیر انہیں کہا جائے گا یہ مکہ کا بازار نہیں یہ اوقاز کا میلہ نہیں یہ پیرس اور جنیوہ کے اوپرا تھیٹر نہیں یہ یو این او کا ہیٹ کوارٹر نہیں کہ جو کسی کے جی میں آئے بکتہ چلا جائے یہ مقدمات کے آخری فیصلے کا دن ہے یہاں کسی بدکار منکر کو یاوہ گوئی کی اجازت نہیں مل سکتی یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان پر فرد جرم ثابت ہو جائے گا فرشتوں کے لکھے ہوئے صحیفے بلکہ ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان پر گواہی دے چکے ہوں گے اس سے پہلے تو وہ بڑے بڑے سوانگ رچائیں گے کبھی کہیں گے ہم دنیا میں دن بھر کے لیے گئے اور واپس بلالیے گئے اس قلیل مدت میں ہم کیا کرتے کبھی کہیں گے کہ ہمارے پاس آپ کا بھیجا ہوا کوئی رسول نہیں گیا اور نہ کسی نے ہم کو خواب غفلت سے جگایا ہے اور بعض کفار اور بدکار تو اپنے آپ کو بلکل معصوم ان الخطا کہیں گے کہ ہم نے زندگی بھر میں کوئی نافرمانی نہیں کی کوئی حکم ادولی نہیں کی غرض یہ کہ جتنے موں اتنی باتیں لیکن جب دلائل سے ان کا مجرم ہونا ثابت ہو جائے گا اس وقت ان سے قوت گویائی سلب کر لی جائے گی سورہ مرشلات آیت نمبر انتالیس فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ ترجمہ پس اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف استعمال کرو سورہ مرشلات آیت نمبر انتالیس کی تفسیر تمہیں اپنی چالاکی اور ایاری پر بڑا گھمن تھا دنیا میں تم اپنے دشمنوں کے خلاف بڑی خطرنات چالیں چلا کرتے تھے اے بڑے ایارو بڑے چالبازو اگر تمہاری پٹاری میں کوئی مکر کوئی چال ہو تو اسے باہر نکالو اور اسے ہمارے خلاف استعمال کرو ہم بھی تو دیکھیں تمہیں اس فن میں کتنا کمال حاصل ہے لیکن اس وقت انہیں جان کے لالے پڑے ہوں گے بھڑکتے ہوئے دوزخ کو سامنے دیکھ کر ان پر جان کنی کی کیفیت تاری ہوگی بجز خاموشی کے کوئی چارہ نہ ہوگا سورہ مرشلات آیت نمبر چالیس وَإِلُوِينَ يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ ترجمہ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے سورہ مرشلات آیت نمبر چالیس کی تفسیر اس دن جھٹلانے والوں کے حصے میں ہلاکت و تباہی ہوگی وہ آج کیوں اس تباہی سے بچنے کے لیے فکر نہیں کرتے یہاں پر انتیس میں پارے کا اکیسمہ رکوع مکمل ہوا